مزانے والی بات ہو گئی ہے کیونکہ ہم لوگ مدہ اٹھاتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ نہ تو پی پی ایسنی کے کھان پر جو رہنگتی ہے نہ تو شکشہ بیوہ کے کھان پر جو رہنگ رہی ہے سب لوگ اپنا اپنا رازلہ تک ایزنڈا شلا رہے ہیں یہ تو پراؤدھانوں کی بات ہے یہ پراؤدھان بھی مطلب کم کنفیزن نہیں ہے اس میں ہم اس کو ایڈھاکیزم کہتے ہیں کہ آپ مطلب بیچ مزدھار میں جا کے ناؤ بدلتے ہیں بیچ یہ ہوگا پھر یہ نہیں ہوگا پھر نہیں ہوگا اور اس کی مطلب پوری ایک آپ کل سکتے ہیں میں پورا ایک سلسلہ گنا سکتا ہوں اب ڈومیسائل نیتی کو ہی دیجئے سوروں میں سرکار نے کہا تھا کہ ڈومیسائل نیتی لگو ہوگی مطلب بیار کے جو استھائی ہنگے نباسی انہی کو موقع دیا جائے گا میں کوئی ڈومیسائل نیتی کا سمارتا کا نہیں ہو لیکن ایک بات میں نے کہی بعد میں کیا ہوا شکشان منطری نے کہا کہ ڈومیسائل نیتی لگو رہے گی تو یہ ہوزائے گا بہت ساری رکھتیاں رہزائے گی اس کا ڈومیسائل نیتی ہٹائے گئی تو باڑھا گئی مطلب گہر بیہاریوں کی باڑھا گئی یوپی راجہ ستھان مجھ پر سب کے لوگ آگئے کٹ آف جو بہت مچھا بھا گیا اس کی ایک یہ بھی وضع ہے کیونکہ اتر پردیر سے بہت دنوں سے بحالی نکلی نہیں ہے تو وہاں سارے بہت یوگی لڑکے لڑکیاں اکٹھا ہو گئے تھے اور جہاں بیہار کا ان کا دروازہ کھلا وہ سب کے سب آگئے ہیں تو کٹ آف بہت آگیا اسی طرح لگاتار دیکھئے دونوں آئیوگ اور فرچھا بھی بہت دونوں لگتا ہے کنفیزن میں رہتا ہے آپ دیکھیں دو نومبر کو نکلی پتر گاندھی میدار میں بہت دھوم دھام سے کہا گیا کہ ایک لاکھ بائیس ہزار تین سو چوبیس لوگ کو نکلیاں دی گئی اس کے بعد پھر پتا چلا کہ جہیں ڈاکومنٹ ویریفکیسن میں کچھ گروڑیاں تھی بہت لوگ کا ڈاکومنٹ ویریفکیسن صحیح نہیں ہوا تو ان کا ڈاکومنٹ ویریفکیسن نہیں صحیح ہوا اس لئے اب نیوکتی پتر واپس لیے جائیں گا یہ تو حد ہو گئی کہ جو نیوکتی پتر مکہ منتری کے ہاتھ لیے گا وہ آپ واپس لے رہے ہیں اب ایک نائی او ایس کا نیا معاملہ آ رہا ہے ہے نا اس کا فیصلہ آیا نا کہ نائی او ایس کا جو اٹھارہ مہینے کا کورس تھا ڈیل ایڈ کا اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ امان نہیں ہے تو نائی او ایس میں والے جو ہے کہ ایک ریزلٹ میں جو اٹھارہ مہینے والا سپریم کورٹ والے آئے بھی جو ہو گئے تھے ان کو لے دیا گیا تھا اور پھر بعد میں جب دوسرا ریزلٹ نکلا پورک پرچھا فل تو پھر ان کو امانے کر دیا گیا کہا گیا کہ آپ لوگ کی نہیں ہو چکا ہے نہیں ہوگی ہے نا ایسا آجیس نکھا گیا کہ اگر آجیس تک آپ کے ڈاکومنٹ ویریفکیسن پر روک لگا جاتی تو یہ بات بھی دیکھئے تھوڑا بتلو بلکہ انیائی پورٹ لگ رہی ہے انیائی پورٹ اتنے لگ رہی ہے کہ ایک ہی پڑک ٹھیک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا لیکن دیکھیں کہ کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو بس شبدوں میں نہیں سمجھاتا ہے بھاؤنا میں بھی سمجھاتا ہے ایک ہی پڑکشا میں نائی او ایس کے لوگ بیٹھے اٹھارہ مہینے والے ہی کورس کر کے اور اس میں کچھ کو آپ نے لے لیا اور کچھ کو آپ نے روک لیا اب جن کو روک لیا ان کے پاس کیا ہے بھی کلپ آپ تو سنیے گا نہیں آپ تو بی پی ایس میں لگا دیا گیا ہے کہ ہم ایک سو میٹر کے اندر دیں کہ اس نے دیں گے وہاں تو لگتا ہے مارشل لو ہی لگو ہے اچھا جو بچ پریج کی بحالی میں این ایو ایس والے سنلیفت ہوئے تھے مطلب بحال ہوئے کیا ان کی بحالی پہ بھی آش آ سکتی ہے اب جو میری کانونی سمجھ ہے اس میں تو نہیں آج آنے چاہیے کیونکہ کوئی ان لوگوں کے تو غلطی نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کوئی فردی ڈگری دے لی تھی باقاعدہ این ایو ایس میں کورس چلا رہا تھا وہ کورس انہوں نے لیا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی جو آیا ہے وہ اس میں نہیں آیا تھا سپریم کورٹ نے کبھی اب نہیں اپنے فیصلے میں یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی ہم مطلب بھوند رکشی پراباو سے بہتر پہلے کے پراباو سے ختم کرتے ہیں تو قائدے سے تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک فیل ایک بی ایڈ ڈگری بھالی بات آگئی ہے بی ایڈ ڈگری بھالا میں گیارہ دست میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ مطلب بی ایڈ ڈگری دھاری ایوگ ہے پراتھویں شکشک شکشک بننے کے لیے اس کے بعد آپ کو چوبیس پچیس چھبیس عدست کو بیہار والی پرکشا ہوئی اور اس کے پہلے چھٹے چھڑ سمیں بی ایڈ والوں کی بھالی ہو چکی تھی پراتھویں شکشک شکشک شکشکوں میں اس دو تین سال پہلے اس کے بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ نہیں یہ جو بھال ہو بھی گئے وہ بھی آئی ہو گئے ہیں اس میں بائیس ہزار اس میں بائیس ہزار ایسے شکشک شکشک شککہ کی نوکری پر تلوائل اٹک نہیں ہے جو دو تین سال سے نوکری کر رہے تھے اب بیہار سلکار نے سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مطلب اپیل کی ہے کہ یہ لوگ تو پڑھا رہے ہیں تو تین سال پہلے بھال ہوئے ان کو تو اب روکا جائے تو اب دیکھیں اب نیا پہلے کپ پر تو میں کچھ کہوں گا نہیں لیکن کل ملا کر جو پرشاشنی کیوں جو کر رہے ہیں بی پی ایس سی اور شکشک شاوی بھاگ تو دم جو کہتے ہیں نا گڈ مڈ جس کو کہتے ہیں نا گڈ مڈ اسیتی ہو گئی ہے اور کسی مجھے اتنے فون آتے رہتے ہیں مطلب مجھے لگتا ہے کئی بار کہ میرا ہی نمبر ٹال فری نمبر جیسا کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں میں سب کا جواب نہیں دے پتے کیونکہ فائجاری کام تو بی پی ایس سی کو کرنا ہے شکشاوی بھاگ کو کرنا ہے میں تو ابھی کچنے سالے مدے آئے پہلے پورک پڑکشا فل کا پھر اطول پرساد صاحب نے کہا کہ ہم پڑکشا دے پر اطول پرساد صاحب نے کہا کہ ہم پڑکشا دے پرتکشا سوچی نہیں نکال سکتے ہیں ویٹنگ ڈیش نہیں نکال سکتے ہیں پرتکشا سوچی کا پراو دھان نہیں ہے میں لگاتار کہ رہا ہوں کہ پراو دھان نہیں ہے تو پراو دھان آپ کروائیے پرشاوی بھاگ دار سے پی ایٹ میں سیٹ کھالی ہے ابھیرتی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھرا جائے کوئی بھی دشان وردیس نہیں دیے جا رہے ہیں میں کچھ بھی اس پرس نہیں کیا جا رہا ہے چوئی ارمین اطول پرساد کے دوارہ کیکے پٹک کے دوارہ اسے میں کیسے دے رہے ہیں ایسے جس پر یہ نہیں پڑا رہا ہے اب یہی ہے نا یہ لوگ اکدم دے جیسے اکدم یہ لوگ مان بھاران کر لیتے ہیں مطلب جو خطہ نا سنناٹا کی اس سے تھی پرتکشا سار اکدم مطلب گھوم گھوم کے مطلب میں یہ نہیں کر رہا کہ ان کو کھومنے خادکار نے یا ان کو کھومنا چاہیے نہیں لیکن لگتا ہے کہ وہ صرف کھوم ہی رہا ہے جگہ جگہ سکول میں جا جا کے ٹرنٹ کھٹکار کر کے آ رہے ہیں لیکن بہت سارے نیتی کا تیرنے لیے جا رہا ہے نا بی پی ایسی کے دوارے لیے جا رہا ہے اور جو ہمارے مکشمنتری ہیں پرتو رام ان کی تو پوری اڑیا للان سین کو لنگڑی مارنے میں خرچ ہو رہی ہے ایک منٹ کے لیے بھی مکشمنتری تھے ہی آلریڈی اب وہ راشتری اندیاکش بھی بن گئے ہیں نیتیش کمار لگتا ہے دنیا میں سب سے قابل رکھتی ہوئی ہیں لیکن جو اتنا امیارتیوں کے جو جولن سمجھتے آپ تو دیکھیں یہ ہم لوگ سال کے انتیم دن میں بات کر رہے ہیں کل سے ایک نیا سال 2014 شروع ہو جائے گا پھر یہ جو جتنے نیتا لوگ ہیں سب کمر کس لیں گے لوگ سوا چناؤں کے لیے اور پروری کے آخر آتے آتے آچار سہیتہ لاغو ہو جائے گی سوال آپ سے یہ رہے گا کہ سپلیمنٹی ریزلٹ فرسٹ فیش کی بہال میں جس طریقے سے دیا گیا اس کو لے کر اپیارتی کافی آکھوشش سوال اٹھا رہے تھے کہ کافی ہزار سٹریٹ کھالی ہے اس کو پڑھا جائے ایسے میں آئیوگ نے اس کو لے کر کچھ بھی اسپشٹی کر رہا نہیں دیا تھا نہ ہی سٹ پورے طریقے سے بڑھی گیا ایسے میں سیکنڈ فیش کی بہالی ختم ہو گئی ہے دیکھا جائے تو زلہ بھی آمنٹن کر دیا گیا ہے بہت لوگ ابھی تمام کارے کو پورا کر رہے ہیں ایسے میں کیا لگتا ہے سپلیمنٹی ریزلٹ دیا جائے گا نہیں دیا جائے تو اس کو لے کر کیا ماند رہے گا نہیں وہی نہ ہے دیکھیں سپلیمنٹی ریزلٹ آ رہا ہی چاہیے لیکن سرکار بھی دیکھیں کچھ مطلب سرکار ہو گئی میں نے کہا کہ ایک دم کنفیجن کی سٹی میں ہے ابھی دیکھیں میں بدا رہا رہا دیتا ہوں نہیں ہو جی بیہار میں لگا ہے تین لاکھ ارسٹھ ہزار کے اس پاس نہیں ہو جی دس بارہ سال سے پڑھا رہے ہیں کوئی بارہ سال سے کوئی تیرہ سال سے کوئی شکشہ مطر سے بنایا ہے کوئی پنچات سے بنائے گیا ہے کوئی سرکار نے کتنی بار بات پتلی ہے کبھی راجو کرمی بنیں گے کبھی ہے بیچ بھی ایک ہو گیا تھا ان کو وشش شکشک کہا جائے گا وشش شکشک نیمہ ولی بنی جائے گی اس میں کہہ لیا ہے کہ سائک ادھیا پکہ لائیں گے ان کے لئے سکشمتہ پڑھکشہ ہوگی تین باروں کو سکشمتہ پڑھکشہ دینی پڑھے گی اب تک سرکار نے یہ اسپرش نہیں کیا ہے کہ جو لوگ بی پی ایسے کی تھوڑا گئے ان کو دینی پڑے گی کی نہیں سبھاوک ہے کہ ان کو نہیں دینی پڑے گی کومنسز تو یہ ہی لگتا ہے لیکن سرکار کیوں سے ایسا کچھ اسپرش نہیں کیا گیا ہے تو دوستو آپ نے اس پرش روپ سے سنا کی کس پرکار سے لگاتار سپلیمنٹی ریجرڈ کی مانگ ہو رہی ہے اور بہت ساری کمیاں جو ہے وہ بیباغ میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں اگر یہ کمیاں ہیں تو بیباغ کو اطورتگتی سے کمیاں دور بھی کرنی چاہیے کیونکہ بھائی سچک عبیارتی لمبے عرصے سے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کا سپلیمنٹی ریجرڈ جو ہے وہ جاری کیا جائے اور جاری ہو بھی سپلیمنٹی ریجرڈ کیونکہ انتظار لمبے عرصے سے رہا ہے ایسے چک عبیارتیوں کا تو بڑی اپ ڈیٹ ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو پھر سے حاضر ہوں گے جائے ہند جائے بھارت